بسم اللہ الرحمن الرحیم اجزاء جیسے فسفورس کیلشیم اور میگنیزیم سیلیکم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کے جسم میں زیادہ مقدار سے جسم کی ہڈیوں کو مضبوط کرتی ہے اسے چاہے کیسے بھی کھائیں سلاد میں ملا کر سالند میں پکا کر یا چکنا بنا کر ضرور کھائیں زیادہ نہ گلائیں ہفتے میں دو بار اسے کھانے سے ہڈیوں میں نئی طاقت آ سکتی ہے اس کے علاوہ جسم کی قوت مدافعت بھی بڑھ جاتی ہے اور آپ جب تک سردی بخار اور سوسی سے تھک نہیں جاتے اس وقت تک اس کو کھاتے رہے ہیں زیادہ خون آسل کرنا ایسی لڑکیوں اور عورتیں جن کے چمڑے یا سکن پیلی ہو جاتی ہے اور رنگ پیلا ہو جاتا ہے اور خون کی کمی آ جاتی ہے تو انہیں ڈاکٹر کی بتائیوی گولیاں یا ٹانگوں کے ساتھ بیبی کارن کو زیادہ کھلانے سے کسی بھی شکل میں پکوڑے بنا کر یا چکنے بنا کر کھلانے سے بہت جلد انیمیا دور ہو سکتا ہے اس کو ضرور ازمائیں اکثر لوگ اسے کامالی کا نام بھی دیتے ہیں یعنی اس کو انیمیا ہو گیا ہے اس کا خون جسم میں کم ہے اس کیفیت کو بھی بیبی کارن دور کرتا ہے یہ ایک بہت اچھی سبزی بن سکتی ہے اس کے استعمال کی عادت ڈالیں بہت مفید سبزی ہوتی ہے لیمو کے چھلکے ہم نے لیمو کو کٹ کر اس کے جوس کا استعمال کھانوں میں یا شربت کے طور پر استعمال کرتے ہیں لیمو کے استعمال کا یہ طریقہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ لیمو کو دھو کر اسے بنا کٹے یا ایک ترپنی پر اسے ترپ لیں اور جو ہلکے ہلکے چھلکے نکلتے ہیں انہیں کھانے سے ممکن ہے گھنٹا لگے یا بدمزہ لگے یا کڑوا لگے لیکن اگر ان چھلکوں کو پھیکنے کے بجائے اس طرح کی استعمال میں لائیں تو جسم کی وہ طاقت جسے قوت مدافت کہتے ہیں وہ بڑھ جائے گی اور ہمیں ہونے والی بار بار کی سردی سے چھٹکارہ مل جائے گا اور اس کے علاوہ فیل حازمہ یعنی سٹومک پرابلم بھی بہت اچھا ہو جاتا ہے اور بار بار کراب سے بھی چھٹکارہ مل جاتا ہے اسے اس کی استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ لیمو کو بغیر کاٹے ہی ترپ لیں اور اسے گول گول پھرا کر اور پھر کاٹ کر اس کا رس نکالیں ایک لیمو سے نکنے والے چھلکوں کا استعمال بھی کافی ہوتا ہے اسے چکنے میں ملا کر پکائیں یا گر یا شکر میں ملا کر کھائیں یا نمک مرچ ملا کر کھائیں جیسے بھی ممکن وہ کھائیں طاقت کی ٹانک کا مقابلہ یہ لیمو کے چھلکے سے نکالے کے ٹکڑے کرتے ہیں کوش کر کے دیکھ لیں زیادہ فائدہ کیلئے زیادہ دنوں تک اس کا استعمال کریں بہت فائدہ ہوگا تو دوستو جن لوگوں کو ہڈیوں کی تکلیف رہتی ہے یا وہ کمزور ہوتے ہیں آج عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کولی فلاور جو ہے یہ گوبی کا پھول یہ بادی ہے اور اسے نہیں استعمال کرنا چاہیے یہ بہت مفید چیز ہے اس کو اب ضرور استعمال کریں اس کا سالن بنا کے کہیں اس میں کافی کیلشم پایا جاتا ہے سینی میں سینی میں کم پایا جاتا ہے فاسفورس پایا جاتا ہے اس کے کھانے سے جسمیں خوب طاقت آتی ہے بے شکر آپ اس کو کچھا کھائیں یا پکا کے کھانے اس سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ہڈیوں کو نئی طاقت مل سکتی ہے اس کے لئے جسم کی کوئیت مدافع بھی بڑھ جاتی ہے اور آپ جب تک سردی بخار اور سسی سے تھک نہیں سکتے اس وقت تک اس کو کھاتے رہیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ